جی ہاں دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا سب سے دھماکے دار مقابلے میں سے ایک افغانستان ویسس اسکوٹلینڈ کے بیچ کھیلا گیا آپ سبی کو بتا دیں کہ بھلے ہی یہ ٹیموں کا زیادہ نام نہیں ہے لیکن اس ٹیم نے جب بلے باجی شروع کری افغانستان نے تو بڑی سے بڑی ٹیموں کی بلے باجی کو فیل کرتی نظر آئے کیونکہ ابھی تک یو اے کی میدان پر کوئی بھی بڑی ٹیم اتنا بڑا سکور نہیں بنا پائے جہاں فرس ٹیننگ کے دوران افغانستان کی ٹیم نے بنایا آپ کو فرس ٹیننگ کا پورا حال بتائیں گے اور دوستو جیسے انڈیا ورسس پاکستان آمنے سامنے ہوتی ہے اور ان کی چرچائے ہوتی ہیں ویسا ہی کچھ افغانستان ورسس اسکوٹلینڈ کا یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں مشن ہے کیونکہ اگر بات کریں افغانستان اور اسکوٹلینڈ کی تو یہ بھی دوستو ٹیم انڈیا اور پاکستان کی طرح پچھلے پانچ اگر میچز کی بات کریں تو وہاں پر بھی دوستو پانچ میچز میں کچھ الگ ہی ریزلٹ نکل کر آیا جو انڈیا پاکستان میچ کی طرح ہی نکل کر آتا ہے دلیے دوستو آپ کو ساری جانکاری شروعات سے دیکھنے دراصل دوستو یہاں پورا معاملہ کیا ہے فرس ٹیوننگ کے دوران کون سے بلے باز نے افغانستان کے طرف سے تابر توڑ بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کا سکور ایک سو نبی رن پہنچایا جہاں پر ٹیم انڈیا پاکستان ویسٹ انڈیز اور اسٹریلیا جیسی بڑی بڑی ٹیمیں اتنے بڑے سکور کو ٹیچ نہیں کر پا رہی وہاں افغانستان نے کس بلے باز کے دم پر ایک سو نبی کا سکور بنایا لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیے تو جل سے جل چینل سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ ایسے ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ پا سکیں ٹی ٹونٹی ویلڈ کپ 2021 میں آج کا مہا مقابلہ سوپر ٹویل سٹیج پر یہ مقابلہ افغانستان اور اسکوٹ لینڈ کی بھی شارجہ کے میدان پر کھیلا جا رہا ہے افغانستان کی ٹیم پہلے سے ہی سوپر ٹویل میں تھی وہاں ہی اسکوٹ لینڈ نے راؤنڈ ون کھیل کر سوپر ٹویل میں اپنی جگہ پکی کی ہے ٹی ٹونٹی کی انٹرنیشنل پچ پر افغانستان اور اسکوٹ لینڈ کے اتیاس ویسا ہی ہے جیسے ورلڈ کپ میں بھارت اور پاکستان کا تھا پاکستان نے تو بھارت کو ہرا کر اپنا اتیاس پلٹ دیا ہے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آج اسکوٹ لینڈ کی ٹیم بھی بھائی کام کرے گی دراصل اب تک چھ بار افغانستان اور اسکوٹ لینڈ کی ٹیم ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل پر ٹکر آئی ہے اور ان سبھی موقع پر افغانستان نے اسکوٹ لینڈ کو پٹکنی دی ہے ٹی ٹونٹی آئی میں پانس سال بعد دونوں ٹیمیں اپنے سامنے ہیں اس دربنیان کافی کچھ بدل آ چکا ہے اسکوٹ لینڈ کی ٹیم اب پہلے سے زیادہ مجبوط نظر آ رہی ہے انہوں نے بانگلہ دیش جیسے ٹیم کو ایسے میں افغانستان کو تھوڑا ستر کر رہنا ہوگا لیکن افغانستان نے فرسٹ اننگ کا دوران اپنی انٹینسن کلیر کر دیا آپ کو بتا دیں سکوٹ لینڈ ایک ماتر ایسٹی ٹیم ہے جو اپنے تینوں مقابلے جیت کر دوستو دوسرے راؤنڈ سے بڑی تیجی سے آگے بڑھ کر یہاں پر آئی تھی انہوں نے اومان پاپو نگینی اور نیدل لینڈ کی ٹیم کو ہرایا تھا اور افغانستان کے خلابی ان کی جیت کا اندازہ لگایا جا رہا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں پہلے انگلینڈ نے ویسٹ انڈیز کے اپنے خلاب پانچ جیرو کے ریکورڈ کو توڑتے ہوئے جیت درج کری پھر پاکستان نے خود کے خلاب بھارت کے پانچ جیرو کے ریکورڈ میں سیند لگائی اگر یہی ٹرینڈ آج ہی برقرار رہتا ہے تو افغانستان کی مشکلیں بڑھنے والی ہیں اور اسکوٹ لینڈ کے لئے کام آسان ہونے والا ہے لیکن یہاں پر افغانستان کی ٹیم نے شربات میں تابر توڑ بلے باجی کری اور یہ سکور دوستو 190 جتنا کھڑا کر دیا ہے جہاں پر اسکوٹ لینڈ کو چیز کرنا ہے ایک سو کیاڑ ویرن میدان شارجہ کا خوبصورت چھوٹا سا میدان ہے جہاں پر باؤنڈری چھوٹی ہے لیکن ایک چھکا تو بلے باز نازی بدللہ نے اتنا لمبا لگایا وہ گیا 103 میٹر کا جہاں دوستو 103 میٹر کا وہ سکس لگایا آپ کو بتائے آج ٹوز کے لئے جب دونوں کی کپتان میدان پر آئے تو افغانستان ایک کپتان نے ٹوز جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا کپتان کی بات کر رہے تو ان کے کپتان دوستو محمد نبی ہیں راشد خان نے کپتانی سے پیر پیچھے کر لیے تھے محمد نبی کو کپتان بنایا گیا ان کے ٹیم میں پلائنگ لیون میں وہیں سکوٹلینڈ کی پلائنگ لیون کی بات کریں تو جیورج منسی کائلی کورٹری جن کے کپتان ہیں میٹھیو کروس رچی بیرنگٹن کولیم میکلورڈ مچل لیس کریس گریپس مارک وارڈ جوس جیویز سیفین شریف اور بریڈلی ویل دیکھنے کو ملے بات کریں یہاں پر افغانستان پہلے بلے باجی کرنے کے لئے آئی آپننگ پارٹنرشپ جبردست رہی کیونکہ 5.5 گین تک دوستو ٹیم نے چوون زن بٹور لیے تھے محمد سہزاد کے روپ میں پہلا ویکٹ ملا تھا لیکن انہوں نے بھی 146 کس ٹرائی گریٹ سے 15 گیندوں میں 22 رن دو چوکے ایک چھکے کی مدد سے مار دیئے تھے تب تک سافین شریف نے میچ کا پہلا ویکٹ لیا تھا افغانستان کا وہی بات کریں تو اگلے بلے باج رحمل اللہ گرباز آئے اور حضرت حضرت اللہ ززازی دوسرے چھوٹ سے تابر توڑ پاری کو جاری رکھے تھے ان دو نے بلے باج کی بیچ بھی دوستو قریب قریب یہاں 30 رن سے پلس کا یہاں پر پارٹنرشپ ہوتا ہے جس میں آپ کی بار ویکٹ گرتا ہے حضرت اللہ ززازی کا اور یہ ویکٹ آتا ہے 9.5 گیند پر ٹیم کا سکور 82 رن بن چکا تھا یعنی کہ ساڑھے 9 رن پرتی کے آس پاس سکور بننا تھا 30 گیندوں میں 44 رن کی پاری حضرت اللہ ززازی کھیل کے گئے 3 چوکے 3 چھکے کی مدد سے 146 کا سٹرائک ریٹ ان کا بھی رہا مطلب سیم سٹرائک ریٹ محمد اور سیم سٹرائک ریٹ حضرت اللہ کا دیکھنے کو ملا مارک وارٹ نے ڈیلیکٹ ویکٹ یعنی کی بولڈ آؤٹ کیا تھا حضرت اللہ ززازی کو اس کے بعد دوسرے چھوٹ سے رحمل اللہ گرباز یہاں تابر توڑ پاری جاری رکھے تھے تب ہی آتے ہیں نظیب الدلہ زدران جیہاں دوستو نظیب الدلہ ززران اور رحمل اللہ کے بیچ تابر توڑ پاری دیکھنے کو ملتی ہے گرباز کے بیچ جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ دوسرا ویکٹ 82 رن پر آتا ہے تو تیسرا ویکٹ آتا ہے 169 رن پر یعنی کی ان دونوں بلیبازوں کی بیچ 80 رن سے پلس کی پارٹنشیب دیکھنے کو ملتی ہے جو چلتی ہے 18.3 آور تک مطلب تابر توڑ طریقے سے رن بٹ ہو رہے جہاں دوسرے چھوڑ سے بتا دیں کہ اس ٹیڈیم پر جب آئی پیل کا پہلا میچ کھیلا گیا تھا پنجاب اور راجستان کا وہ میچ تھا تو اس ہر کسی کو یادے وہ میچ کہ اس مقابلے میں 33 چھکے لگے تھے 33-60 صرف ایک میچ میں لگا تھا اور اس مقابلے میں 223 قریب بنائے تو شروعات میں پنجاب نے اور 223 چیز بھی کر لیا تھا تو یہی خاصیت ہے اس میدان کی چھوٹے سے خوبصورت میدان کی آج رحمل اللہ گرباز نے بھی اس میدان کے پورے مجھے لوٹے اور 4 چھکے لگا دیا اپنی سپاری میں ڈیوی نے ان کا وکٹ لیا کپتان کوٹریج نے کیچ پکڑا تھا لیکن ابھی بھی نظیب اللہ زادران کا دوستو پاری جاری تھا اور ان کا ساتھ دینے کے لیے محمد نبی آئے انہوں نے پہلی گیند پر چوکا لگا کر انٹینشن کلیر کر دی کہ جو یہاں پر ٹیم کا زندیر چلہ ہے اسی کو آگے بڑھانا چاہیں گے تو دوسرے چھوٹ سے محمد نبی نے 4 گیندوں میں 11 رن کی پاری 2 چھوکے کی مدد سے کھیلی تو وہی نظیب اللہ زادران نے دوستو 34 گیندوں میں 69 رن بنائے 5 چھوکے 3 چھکے کی مدد سے آخری گیند پر دوستو یہاں پر یہ آؤٹ ہوئے تھے لیکن آخری گیند سے گیند پہلے انہوں نے ایک ایسا خوبصورت چھکا لگایا تھا جس کی اگر دوری نہ پی جائے تو اس کی دوری 103 میٹر کی تھی مطلب کومنٹیٹر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس چھکے کو چھکا نہیں بلکہ 8 کہنا چاہیے کیونکہ اتنا چھوٹا تو پہلے تو میدان ہے اس کے بعد گیند اتنی دور گئی تھی لگ رہا تھا کہ 103 نہیں بلکہ 113 میٹر تھا لیکن جب ناپا گیا تو 13 میٹر کا وہ چھکا نکلا 5 چھوکے 3 چھکے نظیب اللہ زادران کی آج پاری میں دیکھنے کو ملے 34 گیندوں میں 69 رن انہوں نے بنائے 173 کا سٹریک ریٹ تھا لاشٹ کوفر سافیان شریف کرا رہے تھے تو ان کی گیند پر آخری گیند پر ویل نے کیچ پکڑا تھا باؤنڈری پر بات کریں گیند باجوں کی تو 6 گیند باجوں کا استعمال کیا تھا بریڈلی ویل مہنگے سابیت ہوئے 4 اور میں 42 رن دیئے میچل لیسک نے ایک اور میں 18 رن دیئے تو وہی سافیان شریف نے 4 اور میں 33 رن دیتے وے دو وکٹ بھی چٹکے آخری اور میں افغانستان نے پہلی پاری کا سکور 190 بنا دیا ہے چار وکٹ کے نقصان پر اب یہاں پر چیز کرنا ہے سکوٹلینڈ کی ٹیم کو جو اپنے ٹی ٹوینٹی کے ابھی تک کے تین مقابلے تینوں کے تینوں مقابلے جیتی لیکن اب یہاں پر ان کے سامنے کڑی چنوتی رکھتی نظر آئی ہے افغانستان کی ٹیم مطلب افغانستان کی حالت اس سمیں انڈیا کی طرح ہے اور اسکوٹلینڈ کی حالت اس سمیں پاکستان کے طرح ہے افغانستان اپنے پچھلے پانچوں مقابلے اسکوٹلینڈ کے خلاب جیتی ہے پانچ سال بعد دونوں نے سامنے بھیڑ دائی ہے اور ایسا ہی کچھ نظارہ ٹیم انڈیا پاکستان کی میچ میں بھی تھا وہ بھی دو سال بعد بھیڑتی نظر آئی تھی لیکن پاکستان نے چھٹا میچ جیت کر جیت کی سٹرک توڑ دی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی تو کیا یہاں پر اسکوٹلینڈ کی ٹیم پلٹ وار کر پائے گیا نہیں اگر آپ کو یہاں پر دوستو پوائنٹس ٹیبل کا حال بتائیں تو جو پوائنٹس ٹیبل کا حال اسم ہے گروپ ایک اور گروپ دو کا ہے تو یہاں پر گروپ ایک میں دوستو انگلینڈ اور سری لانکا اور آسٹریلیا آپ نے ایک ایک میچ شروعبادی جیت چکے وہیں ساؤت افریقہ بانگلہ دیس ویسٹ انڈیز اپنے ایک ایک میچ ہار چکی ہے تو یہ ٹیم ہے دوستو انگلینڈ نمبر ون پہ نیٹ رن نیٹ کی اچھکی ویسے سری لانکا دوسرے پر آسٹریلیا تیسرے پر کل کا میچ پاکستان دسو وکر سے جیتی ان کا نیٹ رن نیٹ بلس میں ہے اور انڈیا ہاری تو وہ لاسٹ میں ہے سکوٹلینڈ اور افغانستان کی بیچ مقابلہ زاری ہے جو جیتے گا وہ دوسری پوزیشن یہاں پر حاصل کرے گا اگر اچھے طریقے جیتا ہے تو نمبر ون کی پوزیشن بھی آ سکتا ہے شارجہ کے میدان سے دوستو یہ مقابلہ لائیو سٹار سپورٹس نیٹورک ڈزنی پلس ہوتھ سٹار پر ہمارے چینل کے مادیم سے ساری جانکاری ملے گی 191 چیز کرنا ہے سکوٹلینڈ کی ٹیم کو دیکھتے ہیں یا کوئی اور نیا اوبرتہ یہاں پر سٹارہ ملے گا سکوٹلینڈ سے نیکسٹ نین سپورٹس کی ریپورٹ